پہلے جیسے چناب ہوتے تھے ایم سی سے پردان بنتا تھا میں تجھے مانتا ہوں کہ صحیح اگر ڈیموکریٹک طریقے سے آپ بات کریں تو جیسے سیدھا جو چناب ہے تو اس کا سباگت کی بھی کرتے ہیں اس کا جو الیکشن کمیشن نے جی کیا ہے کیونکہ پہلے جو ایم سی جیتے تھے اس میں خرید فروخت بڑی زیادہ ہوتی تھی اور یہ ہی نہیں پتہ ہوتا تھا بھی ادھیاکش کون بنے گا اور جو اپنا خرید فروخت کے کارن دوسری پارٹی جہاں دوسرا آدمی کوئی دناڈیا آدمی خرید کے جن کا کوئی لوگتنطر کے ساتھ کوئی مطلبی ہی نہیں تھا چناب کے ساتھ چناپر کے رہے ساتھ کوئی مطلبی تھا اوہ دیکش بن جاتے تھے اس بار صحیح مہنے میں دیکھو تو لوگوں کو صحیح موقع ملا ہے کہ جی چھوٹی سرکار کو چننے کا اور جیسے چار آدمی بھڑی ہیں چناب میں ان کو اپنی تسلی سے بھی کون صحیح ہے کون گلت ہے اس کو ووٹ کریں گے اور اپنا جو وکاس کار ہے جو روکے پڑے ہیں کئی سالوں سے وہ پٹڑی پر دوسری بار آ جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں تو بائیچارے کا چناب ہے اور وڑا پیس فلی چناب ہو رہا ہے کیونکہ لوگل جو چناب ہوتے ہیں سارے جو امیدوار ہیں تین چار آپ سمیں روج ملنے والے ہیں آپ سمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سرکاری کی کہ چوزر انجی سنگھ نے اپنا چناب اس کو بنا لیا انہوں نے دن رات میں انت کری رات کو دو دو بے تک بھی بوٹ مانگے لیکن رانیا کی جنتہ نے میرے خیال سے من بنا لیا کہ یہ سچدیوہ جی ہیں جو منوز جی ان کو بھاری محمد سے جدا کی بیچیں گے اسی نشچے طور پر جیتیں گے ٹیک چند شرابڑا جی ہے وہاں آپ گئے ہوں گے داوالی میں بڑے اچھے مارجن سے وہ جیت رہے ہیں کیونکہ پانچ بار وہ ایم سی رہے ہیں پہلے بھی اور سماج میں ان کا الگ ہی رتبہ ہے اور وہاں بھی سرکار جور لگا رہی ہے لیکن نشط طور پر آپ دیکھ لیں نا بائیس طریقہ جب ریزلٹ آئے گا ٹیک چند شرابڑا جی جیتے ہیں اہلن آباد میں جو ہیں ہمارے رجیش جی تو وہ کڑی ٹکر دے رہے ہیں حالانکہ وہاں جو امید بار پہلے کانڈا جی تھے جہاں ہمارے بائیل ایکشن میں انہوں نے بھی پریسٹیشو بنا رکھیا اور ان کا کام تو یہی ہے کہ پیسے کے بل پہ مطلب چناب ہر بار انہوں نے لڑا ہے لیکن جو اپ چناب تھا اگر دیکھا جائے تو کسان اندولن بھی تھا اور بیس جار پچیس جار سے جیتنے والی بات تھی لیکن سرکار نے جس طریقے سے سو کروڑ سے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہایا تو مارجن اس لیے وہاں سمٹ گیا لیکن ایسی بات نہیں ہے لوگ سمجھ چکے ہیں اس بات کو اور نشت طور پر وہ بھی چناب ہم جیتیں گے چودری عبی سنگھ چٹالا جی پرسوں آئے تھے اور داو والی میں گئے تھے لیکن ان کے جو بیٹے ہیں ارجن چٹالا جی انہوں نے کمان سمالی اللہ بات چناب کی اور ان کی جو دھرم پتنی ہے چودری عبی سنگھ جی کانتا جی وہ داو والی میں ان کی پرمننٹ ڈوٹی تھی اور ہمارے سنینہ جی ہیں جو چٹالا ان کی بھی پرمننٹ ڈوٹی تھی وہاں ووٹ مانگ رہے تھے اور دورانی اکشتر کے ہم لوکل جو لوگ ہیں ہم دس دن سے جہیں ہیں پرشاشن کو بھی بدائی دیتی ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اور چناب کرانے کی کوشش کری اور لوگوں کا سجوگ بھی رہا ان کو اور سو پرسینٹ جی چھ بج تک پولنگ ہے سات بجے شروع ہوئی تھی سات بجے شروع ہوئی